موسیقی السلام علیکم بیبرز کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہیں مزے کر رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ کو یاد کریں اس کا ذکر کریں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور جو زندگی دی ہے اس پر اس کا بہت شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بہت اچھا احسن طریقے سے بنایا ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی اور پیاری ڈش لے کر آئی ہوں آل ٹائم فیورٹ ہے میرے ہاں گرین مسالے والی بھری ہوئی بھنڈی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ نیو ریسی پی اور اچھی ریسی پی بنائیے ٹرائے مست اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا دیکھئے اس کے رنگت دیکھئے کتنی مزے کی بنیے ٹرائے کیجئے ضرور پسند آئے گی چلیے ہم لوگ اس کے ریسی پی چیک کرتے ہیں کہ اس طرح ہی میں نے بنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ لوگ لکھنا شروع کر دیجئے نوڈ ڈاؤن کر لیجئے زیادہ بہتر ہوگا آج مسالے والی بھری ہوئی بھینڈیاں بنا رہے ہیں اس کے لئے تمام اجزاپ لوگ چیک کر لیجئے دہی دینہ 2 تیبلی سپون لے نا ہے حلدی پاور 1 تیبلی سپون نمک 1 تیبلی سپون پیسا ہوا دانیا پاور 1 تیبلی سپون سورخ میرچ پاور 1 تیبلی سپون ہرا دھنیا فور ٹیبل سپون یا ایک پیالی آپ پھول لے لیے چھوٹی پیالی ایک پیالی پھول کر لیے گا یہ پیسے گا ہمارا ہرا دھنیا یہ گرائنٹ کی ہوئی ہری میرچے تھری ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ کواٹر ٹی سپون ہے زیرا ٹو ٹی سپون ہے ون ٹی سپون پیسنے میں جائے گا اور ون ٹی سپون بگھار کے لیے جائے گا کھٹائی پاوڈر ٹو ٹی سپون آئل آئل میں اس بھی ضرورت لوں گی جتنا میں ایڈ کروں گی کہ اس میں بھنڈیاں بلکل ڈپ نہ ہوں کیونکہ یہ مسالہ آلی بھری ہوئی بنیں گی تو خوشکی بنیں گی اچھی لگیں گی ٹرائے کیجئے گا بہت انشاءاللہ آپ لوگ پسند آنے آلی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مکسر میں ہم لوگ سب سے پہلے دہی ڈالیں گے آپ لوگ دہی ٹری ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں میں کھٹائی لے رہی ہوں تو اس کی وجہ سے میرے گھر میں کھٹائی کم کھائی جاتی تمہیں ٹو ٹی سپون کے قریب لوگ کھٹائی پاؤڈر نمک زیرہ تھوڑا سا ڈالے گا ہاف ڈالے گا اور ہاف جو ہے بغہر میں جائے گا گرم مسیلا پاؤڈر ادھرک لہسن کا پاؤڈر یہ ادھرک لہسن پیسٹ سوڑی جو میں نے لیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ یہ میں نے تری ٹی سپون لیا ہے یہ اس میں اڈ ہوگا ہاری میرچ پہ سی ہوئی اس میں شامل ہوگی اور بہت مزے کی بندنے والی ہے اور بڑی خوشبو آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے پورے محلے میں اس کے خوشبو گھومے گی پوچھیں گے محلے والے آپ سائے آ کر ریسی پی ضرور پوچھیں گے یہ اس کا ہرا دنیا ڈالا ہے یہ بھی پسے گا شرک مرچ پاؤڈر دنیا پسا ہوا اور حلدی اب اس کو بلینڈ کر کے اور یہ جو میں نے بھنڈیا کاٹی ہے اس طرح سے میں نے کاٹ لیا ہے دھوکار انہیں اور بیچ میں سے ان کو کٹ لگا دیا ہے اس کو فلگا ہوئی ہے چلیے اگر سپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورس مسالہ جو ہے میں نے بلکل پیس لیا ہے اور اس کے رنگت دیکھئے اور اس میں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو پیان نہیں کر سکتی کافی دنوں بعد ریسی پی بنانے جا رہی ہیں کافی گئے پوچھکا ہے تھوڑی طبیعت سیٹ نہیں تھی اور کچھ ویڈنگ تھی ان میں مصروف تھی اب آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کو کس طرح بڑھنا ہے جس طرح کریلے وغیرہ میں ہم لوگ مسالہ فل کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو سارا فل کرنا ہے اب یہ آپ کو ساری میں فل کر کے بتا رہی ہوں اس طرح سے دیکھئے سارا میں نے فل کر دیا ہے مسالہ بھنڈیوں میں اب میں اس کو بنانے کے لیے جا رہی ہوں چلیے کچھن میں چلتے ہیں بنانے کے لیے ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ خود کہیں گے کہ اچھی بنیے اپنے موہ سے تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی ہے آپ ٹرائی کریں کم بجٹ میں چیزیں بنانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کی بچہ تو ٹھیک ہے گھر میں اس طرح کی ریگولر ریسیپیز بنائیے اور سب کو کھلائیے گھر والوں کو آپ بھی خوش رہے گھر والے بھی چلیے کچھن میں چلتے ہیں جی وی ورز یہاں پر میں نے آئیل لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئیل میں نے لیا ہے کیونکہ بھنڈی میرے پاس تھوڑی تھی تقریباً ایک پاؤ کے قریب تھی تو اس کے حساب سے میں نے لیا ہے خوش کی رہے گا اب یہاں پر میں زیرا ایٹ کر دوں زیرے کا ہمارا بگار ہو چکا ہے یہ جو ہمارے پاس تھوڑا مسانہ اس کا باقی تھا اس کو پھڑی دیں کوشش کریں اسی جی چیز کو جایہا لائنا نہیں تھوڑا سا پھائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں اپنی بھردیاں ہیٹ کریں بھردیوں کو یاد رکھیں گا زیادہ ہی لانا نہیں کھلائیں گے لگ تو بھنڈیاں پھل جائیں گے بس اس میں ڈالنا ہے بسم اللہ رمانے رہی اس پہ اور میں نے فلیم کو تھوڑا جو کیا گا بھنڈیاں جب پھل جائیں گے تو فلیم ہائی کر دوں گے اور اس کو تم دے دوں گے یہ بھنڈیاں ہماری تب نونے میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹرائی کی گے گا بڑی لزیز بنتی ہے جو لوگ سبزیاں نہیں کھاتے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ لوگ بنا کر دیں انشاءاللہ ضرور کھائیں گے تھوڑی سی مہنط تو لگتی ہے مگر چیزیں پھر اچھی بنتی ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی پنیل میں تیز کر دوں گے تاکہ اس کا پانی خوش کو اس کو زیادہ آپ اینڈاو نائک چلاوں گی میں چمچ کو اور اس کو بنانے کے لیے آپ لوگ کبھیر لیتیے گا اس طرح کا آپ 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 شبہ کنگ سکتے ہوگا اس کو میں دم دیں ماشاء اللہ خوبہ دب دب سیاری مرندیاں بہت دفرن طریقوں سے مرندیاں اس طرح سے بڑھ کے بنا کریں گنے وادی بندی چماتل وادی بندی مسالہ پرائی بندی کڑائی بندی ابھی آپ کو کچھیں ہی بتا رہی ہیں اب میں جب ہمیں کچھ آئی کیلئے ہیں اب بڑھا سا سکرمیں سکرمیں اس آہستہ سے ملک کریں گے جاگا اس کے لئے چیز ہی ملک کریں گے چیز اور آہستہ ہاں ساکھے مسالہ شرم نکل کریں گے اوکرین نہیں ہی مرشانہ بہت یاری مزید ہی ریش ہے پور ضرور بلائیے گا آپ نے اب اس جگہ پر آ کریں گے سکرمیں 9-10 minutes کے لئے اس کو میں ہی ہیاری پھلک کریں گے لہے ہی ہی تک کرکیں گے پور ضرور بہت کریں گے یہ ہماری ہی ملک کریں گے باید دیا گے آپ لوگ کی کوشش کیا کریں گے یہی جو جو ای جو ایجیوٹیبل جو آپ لوگ یمسپرہ دیں گے ان کو زیادہ نا پکائیں ان کی رضائیت سکتا ہو جاتی ہی چار ان کی جو لرز دندہ ہے وہ سکتا ہو جاتی ہی ہم میں دے دیا میں اس کو سکر کر دیں گے ہماری بھینڈیا تکریباً تیار ہو جائیں گی پھر آپ کو نکھا کے لکھا ٹی وی برز یہ بھینڈی میری بلکل تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے ریسیپی کو اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ روز کی بنیاد پر آپ کو میری تباہم ویڈیو دیکھنے کو ملے اور آپ لوگ روز کا اپنا منیو چینج کر کے بنائیں ٹھیک ہے آئندہ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ